حیرانگی کا مقام ہے اوہ دے مسئلے کو الہا کے لوگ فٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک نصر اللہ تھا وہ ووٹوں پہ کھڑا ہو گیا یا اب الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو لوگوں کا ووٹ دو کسی نے کہا تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا اس نے کہا میرے پاس قرآن میں دلیل لکھی ہوئی ہے سارے ووٹ مجھے پڑھیں گے تو بالٹی نے اسے کہا اور دوستوں نے کہا یار قرآن میں کہاں دلیل لکھی ہوئی ہے نہ تو کسی پالی ٹیکس کے ساتھ ہے نہ تیری کوئی ووٹ بینک ہے نہ تیرے پاس کوئی لیندن انہیں کہاں نہیں میں جیتوں گا میرے پاس قرآن ہے تو کھڑا ہوا تقریر کے اب لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں کہ لوگوں الووٹ مجھے دو اللہ کے قرآن میں لکھا ہے اِذَا جَعَا نَسْرُ اللَّهُ جب نَسْرُ اللَّهُ آ جائے والفت تمہیں فتح مل جائے گی تو یہ عجیب نظام ہے عوام کا علم یہ ہے اور بولتے علماء پہ کچھ بھی نہیں آرہا اور بولیں گے علماء پر وہ کہتے ہیں ایک خاتون تھی اس کا خاون فوت ہو گیا جب خاون فوت ہو گیا نا تو مولویوں کے پاس بچے گئے کہ ہمیں وراست کا مسئلہ لکھ دیں تو علماء نے لکھ دیا بہی بیٹی کا ایک حصہ بیٹے کے دو حصہ آپ کی ماں کا آٹھویں حصہ اور اس طرح پوری ترتیب لکھ دیا نا تو ماں کے پاس لیا نا تو ماں بڑی اکل منت تھی ریاضی کی بڑی ماہر تھی وہ میس تو چھوڑے ڈبل میس پڑ چکی تھی تو ماں نے کہا مولوی دی لوگوں میں میرا اٹھوائیس آئے اے تک ہم خراب کر دیتے ہیں رہی تے ساری زندگی میں آپ نے خاون دلا انہیں کہا بڑی عجیب بات ہے ایک دن سوچتی رہی اگلے دل کا بیٹا یہ فتوہ غلط ہے انہیں کہا امی تو یہ بتا کہ سالن پکا ہوا ہے یا جلا ہوا ہے تو یہ بتا کہ کپڑے دھوئے ہوئے ہیں یا نہیں دھوئے ہوئے تو یہ بتا کپڑے استریہ یا نہیں ہیں فتوہ مفتی صاحب نے لکھا ہے غلط کہے تو کوئی مفتی کہے اس کی فیلڈ کا بندہ اس کی غلط ہی نکالے جاج کو غلط جاج کہے گا جاج کو غلط مجرم کہہ سکتا ہے آپ سائل ہیں وہ مفتی صاحب نہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے سارے حصتوں سے بڑا حصہ ماں کا ہے تو بیٹوں نے کہا آپ کو اتنا قرآن پر بورے چلتی ہے مفتی صاحب ہاں لے جا لے جا تو مفتی صاحب کے پاس گئے تو مفتی صاحب کے پاس وہاں رشت تھا تو کہا مفتی صاحب آپ مارے گھر آگئے جو گھر آگئے مجموع بیٹھا ساری لیندن بیٹے بیٹے ماں نے کہا سارا حصہ میرا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو مفتی صاحب نے کہا ایسا تو نہیں ہے قرآن کریم میں ہے بیویک سے ماں اغنا انہو مالوہو وماں کسب تو اس نے یوں نہیں پڑا ماں کسب اس نے کہا ماں اغنا انہو مالوہو جو مال ہے نا وماں کسب ماں کسب نہیں ماں کسب سب کسب ماں کئے میرے پاس دلیل آگئی تو یہ لوگ ہوتے ہیں اپنی مرضی کا مولوی ڈھونڈتے ہیں ہمارے مزاج کا مولوی ہو ہماری مرضی کا مولوی ہو تو مولوی ٹھیک ہے اور اگر ہماری مرضی اور مزاج کا مولوی نہیں ہے تو مولوی فرقہ وریعت پہلاتا ہے وہ مولوی دہشتگرد ہے وہ مولوی پتہ نہیں ایجنسیوں کا ٹا اٹھے اور کیا سے کہا جاتا ہے خدا کے لیے مولویوں کی اچھائی بھی آپ حضم کرنا سیکھیں یہ پتہ نہیں کیا بات ہے میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات میرے دوستو نبی کے وارث علماء ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مولوی نے احتجاج کر کے سٹرائک کر کے ہڑتال کرا دی اور روڈ بلا کیو کہ ہماری تنخائیں بڑھاؤ ورنہ دیکھے آپ نے میں سرکاری ملازمین کی تنخائیں بڑھانے کے حق میں ہوں میں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ابھی ڈی چوک میں کیا ہوا ہے یہ سارے آئے ہیں کبھی مولوی آیا ہے میں حیران ہو اس درتی پہ سب سے کم تنخواہ مولوی کیا ہے اور مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور ہم نے علماء کو دیا کیا ہے ایک بند نے کہا مولوی کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں تم سے پوچھو کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا مدارس ہیں کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا پوری دنیا میں پاکستان یونیورسٹیز لیول پہ کون سے نمبر پہ ہے کہتے ہیں وہ تو پچاس میں سے بھی بات جا کر نمبر لگتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اور پوری دنیا میں علم دین کے لحاظ سے کون سا ملک سب سے نمبر ون ہے کہا جی پاکستان میں نے کہا کیوں مولویوں نے تو تیرے مطابق کوئی ذمہ داری سے انجام نہیں دی مولویوں نے تو ساری زندگی کھایا ہے مولویوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا یہ اپنے لیول میں ٹاپ ون پہ آ گئے ہیں کیوں اور تیرے بندے تو اپنے لیول میں پسہ نہیں کتنے سے کتنے بات میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے علم قرآن علم دین علم حدیث پاکستان آدھیں اور پاکستان کے لوگ ڈراغ ٹریٹ کرنے کے لیے میں انگلینڈ گیا تھا میں اکسفورڈ گیا تھا میں کلیفورنیا میں تھا ہم کہتے ہیں رہی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری تو مولوی پوری کر رہے ہیں باقی طبقہ نہیں کر رہا لیکن حال وہی ہے لومڑی کو آٹا بہت پسند تھا وہ سارا آٹا گھی والا خود کھا جاتی تھی اور بچہ ہوا جو ہاتھ ہوتے تھے نا وہ بکری کے موں پہ مل دیتی تھی کہ کھایا اس نے یا اس نے یار سارا کام آپ نے مولویوں کا خراب کر رکھا ہے جو مرضی آیا آپ نے خود کرنا ہے اور الزام علماء پہ میں بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہوں میں عوامی مجمع میں عوامی لفظوں میں اس لئے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو دین کی بات سمجھیں اور سمجھائیں اور جو دین بتائے تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی مخالفت تو نہ کریں نا تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا